سر ایل افیق حضور صاحب سب سے فلم جائیں گے کہ آپ کے ذاتی زندگی میں تعلیم کے حالے سے کچھ پڑھ لیتا ہے ابتدائی تعلیم میں نے مارڈل سکول حید آباد سے حاصل کی ہے اور بڑی حیرت انگیز زندگی گزری ہے کیونکہ عموماً پرائمری ایک جگہ پڑھی جاتی ہے ہائر سیکنڈری دوسری جانب اور کالیج تیسی طرف مگر خوش قسمتی سے میں کیجی سے انٹرمیڈیٹ تک مارڈل سکول میں پڑھا ہوں حید آباد میں اور اس کے بعد بہت سی فیلز میں پڑھائی کی ہے وہ تفصیل تو بڑا ہو جائے گا مگر لا کالیج سے میں نے گریجویشن کی ہے لا کی بیچلرز کی ہے میں نے انجنیرنگ کی مہران انجنیرنگ یونیورسٹی جام شروع سے ماسٹرز کی ہے میں نے رورل ڈیولپنٹ میں یونیورسٹی آف لندن کے وائی کالیج اور ایس یو کے کوارڈینیشن سے اور انوائرمنٹ میں میں نے گریجویشن کی ہے یو بی سی یونیورسٹی آف بیٹش کولمبیا وینکور سے لیڈ انٹرنیشنل کے ایک مشترکہ پروگرام سے اور اس کے علاوہ میں نے اللم کی ہے جس میں میری فیسٹ پوزیشن کی سارے سندھ میں وہ سندھ یونیورسٹی سے بیچلرز ہے آرٹس میں اس طرح مختلف ڈگریز ہیں مگر پڑھائی ابتدائی جو ہے وہ مارڈل سکول حضابات سے ہے اور مجھے اگر زندگی میں ماضی میں لوٹ جانے کا موقع ملے جس طرح وہ امریکن موویز ہوتی ہیں نا بیک ٹو دی فیوچر ون این ٹو اور اس قسم کی موویز کوئی ٹائم مشین ہو جس میں ماضی میں جانے کا موقع مل جائے تو میں ابھی بھی تیار ہوں ساری چیزیں دعاو پہ لگا کے اپنی اس مارڈل سکول کی جو لائف تھی کیجی سے انٹرمیڈیٹ تک اس میں دوبارہ پہنچنے کے لیے میری ہاپکنز کا گانا ہے نا کہ دن تو وہ تھے جو مارڈل سکول کے دلے جنگشائی میں گھر میرے والد کا ہے میں جنگشائی میں نہیں رہا ابو کا تعلق تھٹا سے ہے جنگشائی سے ہے اور میری پیدائش بھی ہدراباد کی ہے اور میں زندگی کے میرا سارا عرصہ گاؤں میں جانا ہوتا ہے جنگشائی میں تھٹا میں مگر جو زندگی میں ایڈوکیشن کے حوالے سے دن یہاں گزرے ہیں ہدراباد میں میں نے بہت سی جابز کی ہیں نوکریاں بہت سی کی ہیں اس میں اپسدائی میری جو جاب تھی وہ تھی ایک مگزین کے ایڈیٹر کی صبح تھی تو ایک رسالہ ہے عوامی تاریخ کا اس کے ایڈیٹر کی طور پر میں نے کام کیا پھر بچوں کے پروگرامز ہوتے تھے ریڈیو پاکستان ہیڈراباد پہ اس میں کام کیا اس کے بعد میں نے سندھ ایڈ زون ڈیولپنڈ آثارٹی میں کام کیا اور اس کے بعد آکس فیم میں کچھ وقت کام کیا اس کے بعد پبلک سروس کمیشن کے ذریعے میں نے کوالیفائی کیا اسسسٹنڈ ایگزیکٹیو انجینئر ایڈیگیشن کے لیے اور اس میں کام کیا تین چار سال وہاں پہ جب دیکھا کہ ایڈیگیشن اور یہ جابز گورنمنٹ کی یہ سب کرپشن پہ ان کی بنیاد ہی دھانچائی کرپشن کا ہے تو پھر ان چیزوں کو چھوڑ کر یہ مناسب سمجھا کہ کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جائے جہاں آپ سرو بھی کرے اپنے لوگوں کو اور آپ ایک بڑے کرپ اسٹرکچر کا حصہ نہ ہوں اس کے لیے پھر ایڈیگیشن کی پبلک سروس کمیشن کے ذریعے جو سیلیکشن کے ذریعے جو مجھے جاب ملی کی اس میں نے ریزائن کیا زندگی میں انسان کے ناموں کا شخصتی کے اثر ہوتا ہے آپ کا نام عیاض لطیب یہ ان کے طریق قسم کا نام بھی ہے لیکن اس کے ساتھ تھا سن کے دو عظیم شاعر شیخ عیاض اور لطیب سائن کاملن نظر آ رہا ہے تو آپ ان کے اثرات سے کتنا خود کو محسوس کرتے ہیں غلامہ در باول صاحب ناموں کا اثر تو پتہ نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا میں دراصل میں اس پہ ناموں کا اثر ہونا اور اس بات پہ اسٹارز پہ لوگ یقین رکھتے ہیں اور بہت سے لوگ کہ اس کا ایریز ہے اس کا پائسز ہے فلان چاند کی لہریں اوپر چڑتی ہیں سمندر میں جوار بھاٹا آتا ہے فلان دنوں میں ان چیزوں میں مجھے یقین کم ہے مگر یہ نام آپ نے کہا ہے کہ بڑی عظیم شخصتوں کے ہیں اور بلکل صحیح کہا آپ نے ان ناموں سے اس میں میرا کوئی کانٹیبیوشن نہیں ہے نام رکھنے میں تو اس سے یہ ضرور ظاہر ہوتا ہے کہ میرے ابو اور میری امی میرے والد اور مدر کو کتنا لگاؤ تھا سندھ کی ان دو بڑی شخصتوں سے اس لیے آپ کا بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے یہ کہ یہ نام در حقیقت اکاسی کرتا ہے اس میں میرا کوئی کانٹیبیوشن نہیں ہے مگر ان دونوں کا جو لگاؤ اور انسیت تھی اور وہ جو ان کی ایک ریلیشنشپ تھی شاہ لطیف کو ہمارے گھر میں لوگ صرف تقاریر میں شاہ لطیف کا ریفرنس دیتے ہیں لوگ صرف ان کے دن مناتے ہیں لوگ ان کی کتابیں پڑھتے ہیں لوگ ان کے مزار پہ جاتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں بیٹوں کے لیے بچوں کے لیے ہمارے گھر میں لطیف کو ایک فکری رہبر سمجھا جاتا ہے یعنی ہر مسئلے میں ہمارے گھر میں کوٹ ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں شاہ لطیف نے کیا کہا ہے اگر کرائیسز ہو اس قسم کا تو لطیف سائن کا کیا پیغام ہے اگر کوئی شخص مشکلات میں گھرا ہوا ہے تو سسی کو یاد کرنا ہے اور اگر تھکیائی تھر تھیل چڑ چکیائی چوٹییں ہلندے ہوت پنوہ دے بھو مڑی بھیل اُتھی راؤ ریل ویٹھن تا واری ورے یعنی تھکی ہوئی ہو تھک کہ چور ہو گئی ہو مگر چلو اور جو بیٹ گیا اس پہ ریت آ جائے گی اور وہ سفر کے لائک نہیں رہے گا اس لیے اگر منزل کے حصول کے لیے نکلنا ہے بارہ کن بٹیہ تڑ 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 متے بھٹوں اُتھیو آ دیا رات جو سونی دے سٹوں چھڑے کھیر کھٹوں لڑے لہرن وچ میں کہ جب محبت ہے جب حصول منزل کے لیے سٹرگل ہے تو پھر سمندر ہوں دریا ہوں لہریں ہوں گرداب ہوں کچھ بھی ہو ان کو فیس کرنا ہے بیچ منجدار کے جانا ہے حصول منزل کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں سندھ میں شاہ لطیف کے حوالے سے جو پانچ ساتھ نام ہیں جنہوں نے شاہ لطیف کو سندھی سماج سے انٹرڈیوز کیا اُن پہ سب سے اوچھے درجے پہ اُروج پہ جو نام ہیں وہ تو کافی وقت پہلے کے ہیں جن میں ڈاکٹر ہوتچند مولچند گربخشانی کالیان آدوانی ٹرمپ یا سورلے یا بہت سے لوگوں نے کام کیا ہے اس پہ مگر اس کے بعد یہ جو فورٹی سیون کے بعد جو پاکستان کے بعد کے جو لوگ ہیں اُن میں رسول بکش پلیجو صاحب اُن کا بہت بڑا کانٹریبیوشن ہے لطیف شناسی کے حوالے سے اور اُس کے علاوہ جی ایم سید صاحب اُنہوں نے بہت زیادہ کامیاب کام کیا ہے شاہ لطیف پہ اِسی طرح اِبْرَہِم جوئیو صاحب نے ڈاکٹر نبی بکش بلوچ نے میری والدہ نے جی جی زرینہ بلوچ نے اُن کو اُس کو پرفارم کرنے کے حوالے سے اُستاد محمد جمن نے الان فقیر نے اُستاد منظور علی خان نے یہ اور شیخ عیاض نے شیخ عیاض نے لطیف کے طرز پہ شاعری کرنے کی کوشش کی لطیف کو پروجیکٹ کرنے کے لیے اُس کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اُس کو اپنا رہبر اور رہنمہ بنا کر کام کیا تو شاہ لطیف کے بغیر تو سند انکمپلیٹ ہے سند کا اور سب کانٹیننٹ کا ذکر انکمپلیٹ ہے اور ہم بلکہ اس وقت کے تمام مسائل کا حل بھی ہمارے اس عوامی طرح کے کارکنان سمجھتے ہیں کہ لطیف کے پیغام پہ عمل کرنے پہ ہے بلے شاہ کے پیغام پہ فرید کے اور وارث شاہ کے اور رحمان بابا کے ان کے جام درک کے ان کے پیغام پہ عمل کرنے میں ہی ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے اس لیے میں اپنے آپ کو اعزاز یافتہ سمجھتا ہوں کہ میرے پہ یہ نام رکھے گئے ہیں اور شیخ حیاظ جس طرح لطیف کا کوئی سانی نہیں ہے اس طرح کنٹینپوری ورلڈ نہیں آنے والے عدوار تیع کریں گے کہ شیخ حیاظ کا بھی کوئی مقابل نہیں ہے شیخ حیاظ سند کا ایک بہت بڑا لیجنڈ ہے اور شیخ حیاظ کے ساتھ انصاف نہیں ہو پایا ورنہ شیخ حیاظ تو سند کی ہسٹری کا وہ ایک عظیم راستے کا ستون ہے ایک وہ پلر ہے سند کی کلچر کا سند کی لٹریچر کا سند کی پویٹری کا جس کے بغیر سند کی لٹریری سند کی کلچرل سند کی ہسٹری وہ تمام ادوری اور انکمپلیٹ ہے سند کی کلچرل سند کی کلچرل سند کی کلچرل سند کی کلچرل کچھ پیرنٹس کا فینانشل حوالے سے کانٹریبیوشن ہوتا ہے کچھ پیرنٹس کا کانٹریبیوشن ہوتا ہے ایڈوکیشن کے حوالے سے کچھ کا ہوتا ہے اخلاقیات کی دیولپمنٹ کے حوالے سے تو یہ صحیح کہا ہے آپ نے کہ ایک دور تھا جس میں پلیجر صاحب جیل میں تھے میری والدہ جیل میں تھی پوپیاں بھائی چچا سب تمام لوگ اس میں میرے نانا ہوتے تھے میرے ساتھ محمد موسی اور گھر میں ہم کھانا نہیں ہوتا تھا گھر میں ٹاٹ کا پردہ لٹکاؤ ہوتا تھا اور گھر کی دیواروں سے وہ چونہ جو ہے وہ اتر رہا ہوتا تھا اکھڑ رہا ہوتا تھا اور صبح پاپے کے ساتھ چائے مل جائے تو بہت بڑی غنیمت تھی تو اس دور میں ان کے جیلوں میں انہوں کی وجہ سے ایک نام ایک کرائیسس کے وجہ سے جو سٹرینٹھ پیدا ہوئی اس نے ہمیں سٹرینٹھن کیا اس نے ہمیں ہمیں احساس سے کم تری پیدا کرنے کے بجائے میرے میں میرے دوسرے بھائیوں بہنوں عزیزوں میں یہ طاقت اور یہ کانفیڈنس پیدا کیا کہ یہ مشکل دور ہیں وہ کسی نے کہا ہے شاید کہ اگر سردیاں آ چکی ہیں تو اب بہار زیادہ دور نہیں ہیں سردیوں کے بعد بہار ہی آنا ہوتی ہے تو مشکلات ہیں وہ عارضی مشکلات ہیں وہ گزر جاتی ہیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان مشکلاتوں نے ہمیں زیادہ مضبوط کیا اور ہمیں زیادہ سپرٹ اور ایک ایمان اور ایک جذبہ پیدا کیا اس لئے وہ ہمارے لئے بلیسنگ ہیں وہ بلیسنگ ان ڈیسگائز تھی وہ مسائل تمام